آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگرہ حکومتیں چل رہی ہیں یہ انتظامیاں آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے نوے دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے اب ہم سن رہے ہیں کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہونے والے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے گدشتہ مارش کے حکم کے باوجود کہ ان ووٹروں کو تین ماہ کے اندر اندر کرائے جائے پچھلے ایک سال کے دوران حصوبوں پنجاب اور خیبر پختون قواہ میں اس سے انکار کیا گیا وہ اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے میں حق بجانے میں کہ آیا قومی ووٹنگ ہوگی ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کے مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محس تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات شروع کر دیئے انتخابات ہو یا نہ ہو اپریل دوہتر بائیس میں آدم اعتماد کے مذہب کا خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس سے ایک بات بازے ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سیول بیور کے سی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی لیول پلینگ تو دور کی بات کھیل کا میدان فرام کرنے کو تیار نہیں آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطر طریقہ کام کیا جو میری احضات خارجہ پالیسی کے دباؤ اور امریکی افواج کو اڈے نہ فرام کرنے سے مشتہل ہو رہی تھی میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پروکسی نہیں ہوں گے میرا یہ نکتہ نظر بکل واضح تھا اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشتگردی خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصان سے ہوئی جس میں کم از کم اسی ہزار پاکستانی جانے زائے ہوئیں مارچ دو ہزار بائیس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت سفیر سے ملاقات کی اسم اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا میں نے بعد میں اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینا میں پڑھ کر سنایا گیا سائفر میسیج میں جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا ادم اعتماد کے بوٹ کے ذریعے امران خان کی وزارت عظمہ کا پلک کھینچو ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر شاہ وید باجوا کیوٹی ایجنسیو کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف کاروائی کر رہے تھے حکومت کی اس تبدیل کے اخلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے سینتیس میں سے اٹھائیس زمنی اندخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے ان ریلیوں نے خواتین کے شرکت کی سطح کو راغب کیا جس کی پاکستان میں تاریخ نہیں ملتی اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا ان کی گھبرات میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کیا 18 ماہ کے اندر اندر بے مثال افرات زر اور کرنس کی قدر میں کمی آئی اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا تھا بلکہ اس نے کوویٹ کے وبائی مر سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعریف بھی حاصل کی تھی اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8 فیصد اور 2022 میں 6.10 فیصد کی حقیقی جی ڈی پی تک پہنچایا بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس لئے مجھے سیاسی منظر نامے سے اٹھانے کے لیے تمام طریقے استعمال کیے گئے میری زندگی پر دو قاتلانہ حملے ہوئے میری پارٹی کے رہنماوں کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو ماون صحفیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا قید کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں جب بھی عدالتیں انہیں زمانت دیتی ہیں یہ رہا کرتی ہیں تو ان پر نائے الزامات لگائے جاتے ہیں اس سے بھی بتر بات تو یہ ہے کہ موجود حکومت پی ٹی آئی کی خواتین رہنماوں اور کارکنوں کو تہشہ زیادہ اور ڈرانے میں ہر حد پارچ کر چکی ہے تاکہ وہ اس سیاست میں حصہ نہ لیں مجھے تقریباً دو سو قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور مجھے کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کیا گیا ہے نومائی دوہزہ تیز کو ایک جھوٹے فلیک آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات پر آتے شدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا کہ نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں اغواہ اور مجرمانہ الزامات آئیت کی ایک اے گرفتار نے صحیح کیا کہ یہ پہلے سے تیار شدہ منصوبہ تھا اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہلے خانہ کو ڈرائے دھمکایا گیا تاکہ وہ پریس کانفرنس اور انجینئر ٹیلیویزن انٹرویوز میں یہ بتائیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا دوسروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی کا واحد ہیں ان سب کے باوجود دسمبر 2022 میں 38 جگہ ہونے والے الیکشن میں 67 فیصد حمایت کے ساتھ پی ٹی آئی مقبول رہی میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کی حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے عدالتیں روز بروز اپنا ادبار کھوتی نظر آ رہی ہیں دہرین سنا کرپشن کے الزام میں صدا یافتہ سابق وزیر آزم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حصد سے رہ رہے تھے نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے ان کی سزا کال ادم کر دیا میرے یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے طرح اسٹیبلشمنٹ نماز شریف کی بریعت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں شریف کو جتوان میں پورا کردار عدا کرے گی لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کے منتخب کو مسترد کرنے میں بے لگام رہی ہے ان حالات کی روشنی میں آٹھ فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے میں غداری کے محضر کا خیز الزامات میں کیا تنہائی میں ہوں ہمارے پارٹی کے وہ چند رہنماء جو آزاد رہتے ہیں اور انڈرگراؤنڈ نہیں ہوتے انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی مرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کے کار کو نکھٹے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں پولیس کی وحشیانہ کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس منظر نامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات کرائے گئے تو وہ ایک تباہی اور ایک مزاق ثابت ہوں گی کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے الیکشن کا ایسا مزاق مزید سیاسی عدب ایسا کام کا باعث بنے گا جس کے نتیجے میں پہلے سے تباہ شدہ معیشت کو مزید تباہی کے دہانے پر لے جائے گا پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزدانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحقام اور قانون کی ایک عمرانی کو واپس دانے کے ساتھ ایک مقبول منڈٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بہرانوں سے چھٹکارہ پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بدقسمتی سے ہم جمہوریت کے محاصرے میں ہونے کی وجہ سے ان تمام محاصروں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں